السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً ایک سے دو دن پہلے سوشان سنگھ شرما جنہوں نے آدمتیا کیا ہے سوسائیڈ کیا ہے تو ان کی سوسائیڈ کی خبر کافی وائرل ہوئی تھی اور ابھی تک تو ایک سے دو دن تو اس کے سوسائیڈ کرنے کی وجہ کا پتہ نہیں چلا لیکن ہاں ایک وجہ کا پتہ چلا تھا کہ وہ ڈیپریشن میں تھے اور کافی ٹائم سے وہ ڈیپریشن میں تھے اور ایک منز سے ان کا علاج ہو رہا تھا اور دوستو آخر کار وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے آدمتیا کر لی سوسائیڈ کر لیا تو دوستو ان کے سوسائیڈ کی وجہ کچھ ایسے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی ایک موی آئی تھی ڈرائیو تقریباً سات سے آٹھ منت پہلے جس میں ان کے ساتھ کرن جوہر بھی تھے انہوں نے بھی اس فلم میں مارڈلنگ کی تھی اور جیکلین فرنڈینڈرز نے بھی اس میں مارڈلنگ کی تھی تو بتائی یہ جا رہا ہے کہ کرن جوہر نے کچھ دن پہلے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منت پہلے انہیں کال کی تھی جس پہ ان پر وہ بہت ہی غصہ ہوئے تھے اور تب سے ان کی اتنی زیادہ نہیں بندی تھی اور یہ بہت زیادہ ایک دوسرے پر برہم ہوئے تھے تو دوستو اس کے بعد کرن جوہر اتنے ڈیپریشن میں آگئے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سلمان خان بھی تھے جو بھی جو اس کام میں شامل ہیں اور آلیہ بھٹ بھی اس کام میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ چھے سے ساتھ پروڈیوسر اور بھی ہیں وہ بھی اس کام میں شامل تھے انہیں ڈیپریشن کا شکار کرنے میں تو دوستو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ سلمان خان کتنا بڑا ایکٹر ہے آلیہ بھٹ کتنی بڑی ایکٹرس ہے اور کرن جوہر کتنا بڑے ایکٹر ہیں تو یہ نیوز تو کافی سے وائرل ہو رہی ہے کہ واقعی میں سلمان خان اور انہوں نے مل کر کچھ پلان بنایا جس کی وجہ سے وہ ڈیپریشن کا شکار ہوئے ہیں تو دوستو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ سلمان خان کے پاس کس طرح پیسہ ہے کرن جوہر کے پاس کتنا پیسہ ہے اگر وہ ساتھ مل کر کھائیں مطلب کہ اپنی پشتوں کو بھی کھلائیں اپنا پیسہ تب ہی ان کے پاس پیسہ قتم نہیں ہوگا اور وہ کافی پرانے ایکٹر ہیں لوگوں کے دل میں ویسے ہی زندہ ہیں ویسے ہی مطلب کہ لوگوں کے دل میں ان کا پیار ہے چاہے جو بھی ہو جائے ان کا پیار کم نہیں ہوگا یہ جو سشان سنگھ شرمہ تھے یہ تو اپنی جگہ تھے مطلب کہ لوگوں کو دل میں ان کا الہدہ پیار تھا تو انہیں کیا تکلیف تھی انہیں کچھ مطلب کہ انہیں مارنے کی یا انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی تو کافی سارے لوگوں میں یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے میرے خیال سے تو یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے بلکل فیک ہے آپ اس پر بروسانہ کریں ویسے اللہ خیر کرے گا آپ کی کیا رہا ہے کیا یہ واقعی میں ریال نیوز ہے کیا یہ واقعی میں حقیقت ہے آپ اپنی رائے کا ہی زیارہ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہو تو مجھے دیئے اجازت ملتے ہیں پھر نیکس اپ ڈیٹ میں تو تب تک لیے آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہوتے چلانے کو سبکرائب بھی کرنے تو ملتا ہے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات